جی ہاں دوستو آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں بورڈر گواس کا ٹروفی انڈیا ورڈسس آسٹیلیا ٹیسٹ سریز اسپیشل جی ہاں دوستو آپ کو بتانے بھارت اور آسٹیلیا کے بیچ کھیلی جا رہی بورڈر گواس کا ٹروفی کے تحت چار میچوں کی ٹیسٹ سریز کا تیسرا مقابلہ ان دور میں کھیرا جانا ہے اس میچ سے پہلے آسٹیلیا کے ٹیم کو لگاتار جھٹکے پہ جھٹکے لگتے جا رہے ہیں اور ان کی ٹیم کے زیادہ در کھلاڑی اپنے دیش لوٹ رہے ہیں دوستو اسی کڑی میں ٹیم کے دکچ کھلاڑی ڈیویڈ وارنر اور جوش ہیزل وڈ کے بعد اب اسپینر ایشٹن ایگر بھی ڈومیسٹک کر کے کھیلنے کے لیے اپنے وطن واپس لوٹ گئے ہیں بتا دیں ایگر نے اس سریز میں ابھی تک ایک بھی مقابلہ بھارت کے خلاف نہیں کھیلا اور بنا میچ کھیلے ہی اپنے وطن لوٹ گئے ہیں جو ڈر گیا سمجھو مر گیا جی ہاں دوستو آپ کو بتاتے چلے آسٹیلیا نے جب اپنے ٹیم کا اعلان کیا تھا تو اس میں چار اسپینرز کو شامل کیا تھا نمبر ایک نواثن لیو نمبر دو میشیل سویپسن نمبر تین ٹاڈ مرفی اور نمبر چار ایشٹن ایگر دوستو چاروں ہی اسپینرز میچ میں ٹیسٹ سریز کا اسکوارڈ میں حصہ تھے لیکن دوستو ایگر اور میشیل سویپسن کو موقع ہی نہیں ملا جبکہ ٹاڈ مرفی اور میتھیو کوئی مین نے اپنے اپنے ڈیبیو میچ کھیلے دوستو آپ کو دھیان دلا دیں ان چاروں نے سویپسن چاروں میں سے سویپسن اپنے بچی کی پیدائش کے چلتے پہلے ہی آسٹیلیا واپس جا چکے ہیں وہی ایشٹن ایگر جنہیں دو میچوں میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا وہ بھی لوٹنے والے ہیں ایگر پوری طرح سے فٹ ہیں اور دو مارچ کو ڈبلو یو اے کے اگلے شی فیلڈ شیلڈ گیم اور ففٹی آورز کے مارچ کپ فائرل میں کھیلنے کے لیے اپلپد ہوں گے جو کہ آسٹیلیا میں ڈبلو اے آٹھ مارچ کو آئیو جٹ کرے گا جی ہاں دوستو آپ کو بتاتے چلے ہی انڈول ٹیسٹ سے آٹھ دن پہلے ہی منگلوار تک اب آسٹیلیا کے آدھی سے زیادہ ٹیم اپنے دیش لوٹ چکی ہے دیویڈ وارنر پیٹ کمینز اور جوش ہیزل وڈ کے بعد میٹ رین شاہ اور لاؤس میریس بھی اب آسٹیلیا واپس لوٹ گئے ہیں وہی کپتان پیٹ کمینز میچ سے پہلے لوٹ پائیں گے یا نہیں یہاں دوستو آپ کو بتا دیں بھارت دورے کے لیے آسٹیلیا کے سمبھاوی ٹیم تیسرے ٹیسٹ کے لیے اس پرکار ہوگی دوستو پیٹ کمینز کپتان ایشٹن ایگر اسکارڈ بولینڈ ایلیس کیری وکٹ کیپر کیمرون گرین پیٹر ہینڈس کوم جوش ہیزل وڈ ٹریویس ہیڈ اسمان خوجہ مانس لابشے ناثن لیون لاؤس میریس ٹاڈ مرفی میتھیو رین شاہ اسٹیو اسمیت اپ کپتان اور میشیل اسٹاک میشیل سویپسن اور دوستو آخر میں ہے ڈیویڈ وارن دوستو بھارت دورے کے لیے یہ ٹیم آسٹیلیا کی اسکوائیڈ کا حصہ ہے لیکن سمبھاویت ٹیم ہے اس میں سے پلائنگی 11 کونسی نکلے گی یہ نہیں بتایا جا سکتا جہاں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت آسٹیلیا کو تین شننے سے ہرا کر اس شرط پر اپنا قبضہ کر پائے گی یا آسٹیلیا کا سپڑا ہی صاف کر دے گی اپنی پیاری صدائے ہمیں کمینڈ میں ضرور بتائیے گا اور دوستو بھارت کے ٹیچ شریز میں پردرشن کو آپ دس میں سے کتنا نمبر دینا چاہیں گے یہ بھی ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور دوستو ویڈیو اچھا لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اچھا جہاں دوستو اپنا بہو مرنے سمیہ دیتے ہوئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا دل سے دھنیواد ملتے ہیں کل پھر کسی انٹرسنگ ویڈیو میں جب تک کے لیے بابائی ٹیک کیر اینڈ جے ہند موسیقی